ہاسٹل کے بچوں کے کھانے میں چپکلی کستوربہ اسکول کے چودہ طلبات متاثر زلے کلکٹر جنگاؤں عبدالحمید ڈی ای اور رامو نے ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے زیر علاج طلبات کی عادت کی اور ان سے ان کی سہت کے بارے میں دریافت کیا ڈاکٹروں نے کلکٹر کو بتایا کہ تمام طلبات کی حالت مستحکم ہے گورنمنٹ کستوربہ گاندی بالکہ ودیالیا اخامتی اسکول کی کم و بیش چودہ طلبات سمات غزہ سے متاثر ہو گئی اس اسکول کی طلبات کی سربرا کردہ کھانے میں چپکلی پائی گئی جس کے سبب یہ کھانا کھانے سے طلبات علیہ ہو گئی یہ واقعہ زلے جنگاؤں کے دیورا پلی منڈل سنٹر میں کل رات پیش آیا رات کے کھانا کھانے کے بعد طلبات نے خائے اور پیٹ درد کی شکاعت کی چند طلبات کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی جنہیں جنگاؤں کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں منتخل کیا گیا اس ہاسپٹل میں زیر علاج ایک طلبات نے بتایا کہ انہیں کھانے میں مردہ چپکلی دکھائی دی جس کے بعد اس نے کھانے کو چھوڑ دیا جس کے بعد اس طلبا نے متعلقہ انچارچ کو اس کی اطلاع دی چند منٹوں بعد کئی طلبا کو الڈیاں شروع ہو گئی اور ان طلبات نے پیٹ درد کی شکاعت بھی کی ان میں چند نے خائے کی شکاعت بھی کی یہ خبر منڈل میں جنگل کی آگ کی طرح پہل گئی پریشان حال والدین فوری ہاسپٹل پہنچ گئے والدین نے مطالبہ کیا کہ خاکی شخص کی خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا زلے کلکٹر جنگا عبد الحمید دی ای او رامو نے ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے زلے علاج طلبات کی عادت کی اور ان سے ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا ڈاکٹروں نے کلکٹر کو بتایا کہ تمام طلبات کی حالت مستقیم ہے بیورو ریپورٹ ایہ چین نیوز ایہ چین نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نا بھولیں